مبارک ہیں وہ لوگ جو روحانی طور پر غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ لوگ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ سیر ہوں گے مبارک ہیں وہ لوگ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جو ایمن قائم کرنے والے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جو راستبازی کی خاطر ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میری خاطر برا بھلا کہیں ستائیں اور تمہارے خلاف ہر طرح کی چھوٹی باتیں کہیں خوش رہو اور بہت زیادہ خوشی مناؤ کیونکہ آسمان میں تمہارا عجر عظیم ہے کیونکہ انہوں نے تم سے پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا تم دنیا کا نمک ہو لیکن اگر نمک اپنا سواد کھو دے تو اسے کیسے نمکین بنایا جائے گا پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا سوائے اس کے کی باہر پھنک دیا جائے اور لوگوں کے پاؤں تلے رون دیا جائے تم دنیا کی روشنی ہو ایک شہر جو پہاڑ پر واقع ہو چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی لوگ چراغ جلاتے ہیں اور اسے ٹوکرے کے نیچے رکھتے ہیں بلکہ اسے چراغدان پر رکھتے ہیں اور یہ گھر میں موجود سب لوگوں کو روشنی دیتا ہے اسی طرح اپنی روشنی لوگوں کے سامنے چمکائیں تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی تمجید کریں جو آسمان پر ہے یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت یا نبیوں کو ختم کرنے آیا ہوں میں ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت سے ایک نکتہ یا ایک حرف بھی زائل نہیں ہوگا یہاں تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے لہٰذا جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو بھی توڑے گا اور لوگوں کو ایسا ہی سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو کوئی ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی علماء اور فریسیوں کی راستبازی سے بڑھ کر نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہو سکو گے مٹی کی انجیل باب پانچ آیات تین سے ٹویس کنگ جیمز ورجن